بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرنٹس آج ہم ویڈیو لائیں کبوتر کی واپسی پر اور دوسری بات ہے کہ جو کبوتر میڈیسن بھی استعمال کرے اس کے لئے تو بہت بیسٹ ہے تو ہمیں چاہیے ملیٹی چاہیے اور دھرچینی چاہیے سبز علائشی چاہیے اور بلکل فریش پول لگے ہوئے تھے گھر میں وہ سونف چاہیے اور انار دانا چاہیے ٹھیک ہے فرنٹس ہمیں یہ کتنی چیزیں چاہیے ایک دو تین چار پانچ چھے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا طریقہ کیا طریقہ کس طرح بنانے اور یہ آپ استعمال کریں اور آپ کا کبوتر اس سے پرواز صرف یہ پانی پینے سے ہی پرواز بڑھا دے گا آپ ایک دفعہ استعمال کریں تو آپ کو بتا چل جائے چلے بنانے کا طریقہ کرتے ہیں اچھا دوستو ہم نے یہ دیکھیں سونف لے لئے پول لے لئے دارچینی لے لئے ملیٹی لے لئے انار دانا لے لیا اور تین عدد ہم نے یہ سبز الائچی جو ہے یہ والی یہ دیکھیں اس کے ہم نے تین دانے لے لئے اور خیال آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ بلکل بلیک ہونے چاہیے اس کے یہ بیٹ تو ہم ان سب چیزوں کو ہم پیستے ہیں اور خوب اس کی ذرا دلائی کرتے ہیں اس میں ٹھیک ہے تو میں آپ کو اس کو پیستے آپ کو پھر میں دکھاتا ہوں اچھا دوستو آپ نے اسی طرح بلکل اس کو پیستنا ہے بلکل باریک ہو جائے جتنا ٹائم آپ اس کو اچھی طرح پیسے انسی طرح تو بہت بیسٹ ہو جائے گا اور فریش پھول ہیں اس کی خوشپی بہت کیاری آ رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھائی ہمارے ویڈیو لائک کر لے دیں شیئر کر لیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور یہ آپ پانی ضرور استعمال کیجئے گا کیونکہ گرمی میں بہت بیسٹ ہے ابھی اگر کڑے میں کوئی آپ کے پرندے ہیں بریڈر ہوئے رہے ہیں ان کو بھی پلا سکتے ہیں اچھا دوستو پیسنے سے پہلے یہ جو ہے نا تو اس کا یہ ذرا اس طرح ساف کر کے یہ اوپر سے اس کا چھلکا اٹھا کے یہ بالکل دیکھیں نیچے سے یلو کلر کا نکل آئے گا اس کو پھر آپ نے چھوری کی مدد سے بھی اس کو ذرا باریک کر دیں کیونکہ پھر پیسنے میں بہت آسانی ہو جائے گی اچھا دوستو کافی حد تک میں نے پیس دیا اب اس میں پانی ڈال لیتے ہیں اس کو ذرا چمچے سے ہلا دیتے ہیں اور پھر اس کے لئے ٹھیک ہے فرنٹس یہ ہم نے مکس کر دیا ہے یہ تقریبا ہم نے رات کو ہی بنانا ہے اور ایسی جگہ پہ ہم نے رکھنا ہے کہ جہاں پہ ہوا لگتی رہا ہے ٹھیک ہے فرنٹس تو یہ نہیں ہے کہ ایسی جگہ پہ نہیں رکھنا اور پھر ہم نے اس طرح مٹی کا ایک برتن لے لینا ہے تقریبا یہ پچیس سے تیس روپے میں مل جائے گا فرنٹس جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتا دیئے پاکستان اور اندستان میں جتنی بھی آپ یہاں سے باہر ہو کسی بھی دیسی سٹور چلے جائیں وہاں سے آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گے ٹھیک ہے فرنٹس یہ ہم نے مٹی کے برتن میں رکھ دیا ہے اور سب اس کو ہم نے فرنٹس دیکھیں ہم نے اس میں تقریباً 1.5 گلاس پانی ڈال دیا ہے اور یہ تقریباً ساری رات پڑا رہے گا اور جب کبوتر واپس آئے گا تو پھر آپ نے صبح جب آپ نے اس سب کو چھان لینا ہے تو یہ جتنا ہوگا صرف پانی رہ جائے گا پھر آپ نے اس میں تقریباً پھر اس پانی میں اور ایک گلاس آپ نے ایٹ کر دینا ہے پھر واپسی میں کبوتر کو پھلانا ہے ٹھیک ہے فرنٹس ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا اور نیکس ویڈیو پرواز کے حوالے سے ہوگی اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال لکھئے گا بھر آپ موسیقی